اور آپ کو ایک تحقیق کے بارے میں آگاہ کرتے چلیں کہ فائزر اور آسٹرازینکا کی تیار کردہ کرونا وائرس سے تحفظ کی ویکسین انڈین کوویڈ نائنٹین کے مختلف حالتوں کے خلاف موثر ثابت ہوئی ہے 21 جون سے برطانیہ میں لوگ ڈان کی پبندیوں میں نرمی کی جا رہی ہے جس پر وزیر صحت میٹھ ہنگکوک نے کہا ہے کہ ان نتائج سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ فائزر اور آسٹرازینکا کی تیار کی گئی کرونا وائرس سے تحفظ کی ویکسین دو خوراکوں کے بعد انڈیا میں شناخت کے جانے والی مختلف حالتوں کے خلاف انتہائی موثر ہے ان دونوں میں سے کسی بھی ویکسین کی دو خوراک اس علامتی بیماری سے اسی طرح کا تحفظ فراہم کرتی ہے جیسا کہ کینٹ میں انڈین متغیر وائرس کے خلاف تحفظ ملا ہے تاہم پہلی خوراک کے تین ہفتوں بعد دونوں ویکسین انڈین متغیر وائرس کے خلاف صرف 33 فیصد موثر ہیں پبلک ہیلتھ انگلن کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں داخل ہونے اور امواد سے بچنے کے لیے یہ ویکسین زیادہ موثر ثابت ہو سکتی ہے وزیر صحت میٹ ہینکوک نے کہا ہے کہ ان نتائج سے ان کے اعتماد میں زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ حکومت 21 جون کو انگلن میں پبندیوں میں نرمی کے آخری مرحلے پر گامزن ہے انہوں نے مزید کہا کہ آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ ویکسین کی دونوں خوراک حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے وزیر داخلہ پریٹی پریل کا کہنا ہے کہ ویکسین پروگرام کی کامیابی ہم سب کو اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارنے کے قابل بنا رہی ہے اگلے ماہ کے لیے مزید منصوبہ بندی کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ بوریس جونسن واضح کر چکے ہیں کہ 21 جون تک ہونے والے قلیدی ٹیسٹ اور قلیدی مراحل ابھی باقی ہیں